موسیقی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ والصلاة والسلام على رسول اللہ والاخلہ وصحابہ اجمعین اما بعد میں آپ سب بچوں کا اور بڑوں کا بھی استقبال کرتا ہوں ویلکم کرتا ہوں آپ کو ہمارے پروگرام آج ہم ایک بہت اہم ٹاپک کے تعلق سے چند باتیں انشاءاللہ دیکھنے والے ہیں ٹاپک کیا میں نہیں بتانے والا ہوں بھی آپ کو بتانا ہے لیکن میں کلو دینے کے لئے ایک چیز کرنے والا ہوں میرے سامنے یہاں بہت سارے رنگ برنگی بلونز ہیں اور جس سے پتا چلتا ہے کہ آج کی گیم بھی کیا ہونے والی ہے تو اب میں ایک بلون کو بلو کرنے والا ہوں اور میری کوشش یہ ہے کہ بڑا بڑا as big as possible بڑے سے بڑا بلون بنا ہوں اور آپ لوگوں کا ایک کامپیٹیشن ہونے والا ہے کہ کون سب سے بڑا بلون بنائے گا he will be and she will be the winner تو میں سٹارٹ کر رہا ہوں کیا ہے ٹوپک کیا ہے ٹوپک پتا ہے آپ کو آپ کو پتا ہے مجھے بگ بلون بگ 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 کے چکل میں کیا ہوا گریڈ گیا بلون ہی گیا تو ہمارا ٹوپک کیا ہے گریڈی نیس جسے ہم کہتے ہیں لالچ لالچ کا مطلب اور چاہیے اور چاہیے اور چاہیے اور چاہیے اور چاہیے میں کیا ہو گیا فوڈ گیا فوڈ گیا تو آپ لوگوں کا کمپٹیشن ہوگا کس کے پاس سب سے بڑا بلون ہے لیکن وہ لاسٹ میں ابھی نہیں ابھی ہمارے سامنے یہاں پہ ہے انٹرسٹنگ میکنٹس آپ کو پتا ہے دنیا میں بہت سارا پیسہ ہے اور ہمارے ٹیبل پہ بھی بہت سارا پیسہ بکھرا پڑا ہے اور یہ ٹوٹا ہوا بلون اسے سائٹ پٹا دیا تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ دنیا میں اللہ تعالی نے اتنا دیا ہے کہ کافی ہے کس کے لئے کافی ہے سب کے لئے کافی ہے جتنے انسان ہیں نا سب کے لئے کافی ہے جتنے انسان ہیں نا ان سب کے لئے کافی ہے کیا چیز کے لئے کافی ہے کیا چیز کے لئے کافی ہے پہدر روپیا ہے اسب کس کیا چیز کے لئے کافی ہے انسان نا ایک انسان بلتا ہے نا 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 I want everything needs کے لئے کافی ہے ضرورت there is enough for their needs but there is not enough for their greed greed یعنی لالج کے لئے کافی نہیں ہے لالج کے لئے کافی نہیں ہے لالج کا کیسا ہوتا ہے معلم ہے جب لوگ لالچی ہوتے تو کیسے ہوتے معلم ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سی بخائی مسلم کی حدیث ہے کہ اگر آدم کی اولاد کے پاس ایک وادی بھر کے سونا ہے وادی بھر کے ملن میں ماؤنٹن دیکھا آپ نے ماؤنٹن ماؤنٹن دیکھا ہے بگ ہوتے کبھی گئے ماؤنٹن کے اوپر بھی گئے ناCómo نایں McKeen چھوٹا ماؤنٹن دو ماؤنٹنز کے بیچ میں ویلی ہوتی ہو ویلی بڑی خائی اتی بگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ اگر کسی کے پاس وادی بھر کے سونا ہے سونا معلوم ہے گولڈ گولڈ چیپ ہوتا ہے کہ کسلی ہوتا ہے بہت کسلی بہت کسلی ہوتا ہے تھوڑا سا گولڈ نہیں اتنا بھی نہیں وادی بھر کے سونا ہے ویلی بھر کے سونا ہے تو اس کو کیا چاہیے معلوم ہے اور اس کو اور ایک وادی چیئے اگر ایک وادی بھر کے سونا ہو تو اس کو اور ایک چیئے اور اگر اور ایک ہو تو اور ایک چیئے اگر اور ایک ہو تو اور ایک چیئے اور کوئی چیز آدم کی اولاد آدم کی اولاد ہم لوگ سب آدم علیہ السلام کی اولاد ہے نا کوئی چیز آدم کی اولاد کے پیٹ کو نہیں بھرے گی سوائے مٹی کے مٹی مٹی ملوم ہے مٹی کیسے مٹی بھرے کی مطلب کیا کون بتائے گا اس کی میننگ کون بتائے گا اس کی میننگ کون بتائے گا مٹی بھرے کی مٹی بس اور کوئی چیز پیٹ کو نہیں بھرتی پیٹ کو بھرنے کے لئے کیا اچھی ہے آپ کو آپ کا پیٹ کیسے بھرتا ہے کھانا کھا کے بھر جاتا ہے بھر جاتا تو کیسا لگتا ہے پھر اور کھا سکتے ہیں نہیں نہیں کھا سکتے ہیں آدم کی اولاد کے پیٹ کو کوئی چیز نہیں بھر سکتی سوائے مٹی کے مٹی کیسے معلومے آپ کو ایک دن ہم لوگ مر جائیں گے پھر قبر میں دفن کیے جائیں گے قبر میں جب پہنچیں گے نا تو تب یہ لالچ ختم ہوتی ہے قبر میں پہنچ جاتے ہیں تو تب یہ لالچ نہیں تو تب تک لالچ چلتی رہتی ہے معلومے آپ کو کیسے تب تک یہ لالچ چلتی ہے کیسے میں آپ کو انمی ثال دیتا ہوں اب جیسے میرے پاس یہ میکنٹ ہے میں دیکھ رہا ہوں دنیا میں اور بھی میگنٹ دکھ رہے ہیں تو میں جاؤں گا لالچ کیسے ہوتی دیکھیں اب پکڑ لیا ایک اور میگنٹ کو ایک اور ایک اور ایک اور ایک اور ایک اور سب میگنٹ میرے پاس اب جیسے دنیا میں جتنا پیسہ ہے یہ پیسے میں سب مجھے چاہیے اب دیکھ رہے ہو سب پیسہ میرے پاس آرہا ہے لالچ سب مجھے چاہیے سب 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 موسیٰ کے پاس جو پیسہ ہے وہ بھی مجھے چاہیے ہاں اور سب فلال کے پاس کا پیسہ بھی مجھے چاہیے لالچ کیسے ہوتی ہے نا فی کوئی چیز رکھتی نہیں ہے اور یوسرا ہدا سب سب کا پیسہ مجھے چاہیے مجھے چاہیے آپ دیکھ رہے ہو کہ سب میرے میکنٹ سے ہے نا سب جمع کر رہے ہیں سب کا پیسہ سب کے سب پیسہ اس ٹیبل کا مجھے چاہیے کسی کے پاس کچھ بھی نہیں رہے سب لوگ گریب سب کے سب پیسہ میرے پاس باقی آپ لوگوں کے پاس ایک روپی بھی ہے ون روپی بھی ہے سب کچھ گا گیا ہے میرے پاس ہاں لالچ ایسی ہوتی ہے کسی کو کچھ نہیں دینا ہاں سب کچھ خود کے پاس اب بچوں لالچ آنے سے کیا پرابلم ہوتا ہے آپ لوگ بتا کون بتایا گا مجھے لالچ میں کیا پرابلم ہے بولو لالچ میں پرابلم آپ کو لالچ کیا سمجھ میں آگئی گرید کیا سمجھ میں آگئی ہاں اب بولو گرید میں پرابلم کیا ہے پرابلم ہاں ہاں کچھ بھی نہیں آپ لوگوں کے لیے کچھ بھی نہیں دو اتا دو سب کے سب گاڑھی مجھے چاہیے لے لیا آپ آئے کی بھی چانتی یہ سب گاڑھی میرے پاس آپ لوگوں کے پاس کوئی بھی گاڑھی نہیں آپ لوگ پیدل جاؤ سب کے سب گاڑھی میرے پاس اب بتاؤ لالچ میں پرویلما کیا ہے ابھی ہموں کے پاس دیجن میں پاس ایک پینسل ہے سب پینسل بھی میرے پاس سب پینسل میں erstmal سب چوکلischen میرے پاس سب مانbo Bolak ابھی آپ لوگ اس کچھ بھی نہیں اب بلو یہ بھی میرے پاس ہے اب آپ لوگ بتاؤ اسمس پرابلم کیا ہے آپ لوگ مجھے سمجھاؤ آپ لوگ سمجھا دیئے تو آپ کو میں دوں گا ایک گاڑی ایک چوکلیٹ کچھ کچھ سب کچھ تھوڑا تھوڑا دوں گا لیکن آپ لوگ نہیں سمجھائیں گے نا تو سب کچھ میرا آپ سمجھاؤں گے بلو کیا سمجھاؤں گے بلو گاڑی بلو ہم بلیں گے اگر پس ایک گاڑی رہ گی سب لوگ کیا پاس ایک ایک گے گی تو وہ سب لے لیتا مطلب پورا لے لیتا وہ گریڈی نے ہاں میں لے لیا اب کیوں نہیں لوں آپ لوگ سب پور میں سب سے رچ کیوں لوگ گریڈی آپ لوگ بتاؤ کیوں غلط ہے میں پاس ایک گاڑی ہے یہ ایک پینسل ہے میں کو اس کی پینسل ریتم دے کے اچھی لگ لیے تو میں کو وہ بھی چاہیے پھر اس کی بھی چاہیے ہاں ہاں ничего ہے گلت کیوں میں بتاؤ گلت کیا اس میں پرابلم کیا اس میں پرابلم می band کیوں کیے humano اس کی بھی چاہیے ہاں 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 سب کی چاہیے اس میں گلت کیا ہے ایسا نہیں صرف چیو نہیں صرف چیو نہیں لے لنا چاہیے چیو نہیں لے لیا چاہیے بتاو بتاؤ اللہ نے بھولے اللہ تعالی بتایا یہ تک سب BAR یہ تم نے اچھی بات بتایا اس لئے تمہیں ایک پینسل دکھوں آل بتاؤ کیوں نہیں لینا چاہیے کیوں نہیں لینا چاہیے سب پیسہ بھی میں نے لیا سب 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 پیسہ میرے پاس سب کارز بھی میرے پاس سب پینسل بھی میرے پاس سمبال نہیں سکتا لیکن میں دوں گا بتاؤ ابھی میرے پاس یہ ایک پینسل ہے غلط کیا ہے غلط کیا ہے میں پاس ایک پینسل ہے تمہیں کو اس کی بھی چاہیے تو میں چھین کے لئے لوں گا اس میں اس میں کیا ہوتا ہے جب آدمی میں لالچ آتی ہے لالچ تو غلط طریقے سے بھی لیتے ہیں چھین کے بھی لیتے ہیں چوری بھی کرتے ہیں چھوٹنگ بھی کرتے ہیں سب کو ٹربل کر کے لیتے ہیں معلوم ہے ایسے جو لوگ جو لالچی وہ لوگ کیا کرتے ہیں چھوٹنگ بھی کرتے ہیں چھوٹنگ بھی کرتے ہیں ان کو صحیح غلط کا فرق نہیں ہوتا ہے وہ لوگ کیا کرتے ہیں ہاں وہ لوگ کیا کرتے ہیں صحیح ہو غلط ہو مت کرو آپ بھی اسے غلط کر رہو نا آپ صحیح طرح سے بات کر کے مجھے بتا کے کرو بتاؤ مجھے ہاں لالچ آنے سے کیا ہوتا ہے آپ نے کہا اللہ تعالی نے منا کیا نہیں پھل کوئی دنیا غلق ہو جائیں گی صرف ایک جن کے پاس ہی پورا ہے ہاں ایسے بہت سے تھوڑے سے لوگوں کے پاس بہت سارا پیسہ ہے آپ نے دیکھا ہے کچھ لوگوں کے پاس اتنا سارا کھانا اتنی ساری گاڑیاں اتنا بڑا محل اور کچھ لوگ کے پاس ہے نا گریب ہے سکن ہے سکن جیسے بونز پہ آگئی کھانا ہی نہیں ہے ان کے پاس دیکھا آپ نے فوٹو دیکھا ہے کبھی ایسے بھوک لگتی ہے اور کھانا نہیں ملتا ہے تو مر جاتے ہو اور باقی یہ لوگ ہیں سب کو جمع کر کے رکھیں تو غلط ہے نا کہ نہیں غلط ہے آپ نے بتایا تھا تو پور لوگوں کا خیال لگنا چاہی بلکل آپ کے پاس پاس گاڑی ماشاءاللہ اور بتائیے کیوں غلط ہے بتاؤ چلو غلط ہے نا یہ غلط ہے نا کیوں غلط ہے ہاں کیوں غلط ہے پور کو نہیں ملے گا آپ نے کہا آپ کو گاڑی مر جائیں گے غلط ہے یہ اور بتاؤ لالت سے کیا ہوتا ہے معلوم ہے پورا خات سے رہیں گا باقی سب مر جائیں گے یہ آپ نے بتایا گاڑی مل گئے اور بتاؤ اور بتاؤ کیا غلط ہے اس میں ہاں غلط نہیں ہے ایمبلنس لے رہے ہیں وہ سب لے رہے ہیں منگر ہسپٹل وہ سب کا کام ہی نہیں کر رہے ہیں ہم صحیح ہے کچھ لوگوں کی لالچ کے وجہ سے باقی لوگوں کا نقصان ہو جاتا ہے ہم اور بتاؤ پتا ہے آپ کو یہ ایک ایسی چیز ہے جو رکھتی نہیں ہاں آدمی کو اتنا چاہیے اتنا چاہیے تو اور چاہیے جتنا ہے اور چاہیے ہاں کتنا آپ کو پتا ہے جتنا ہے جتنا ہے تو اللہ کا شکر کرنے کا الحمدللہ اللہ کا شکر کرنے کا آپ میں بات تو صحیح کہیں کہ اللہ کا شکر کرو ایسے مت کرو سب سے بڑی دولت کیا ہے معلوم ہے آپ کو شکر کرتے ہیں نا تو یہ بہت دولت والی چیز ہے رچ ہو یا آتے معلوم ہے اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سنو صحیح مسلم کی حدیث ہے سنو سنو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قَدْ أَفْلَحَ مَنْ أَسْلَمَا وہ کامیاب ہو گیا جس نے اسلام لے آیا جس نے اسلام لے آیا وَرُزِقَ كَفَافًا اسے رزق جو ہے کافی ہونا چاہیے اسے کافی رزق مل گیا سفیشنٹ سفیشنٹ کا مطلب سفیشنٹ کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ بھئی آپ کو کھانے کے لئے کتنا کھانا چاہیے پہننے کے لئے کتنے کپڑے چاہیے رہنے کے لئے کتنی جگہ چاہیے پیسہ کتنا چاہیے کتنی گاڑی چاہیے کتنی گاڑی چاہیے آپ کو ٹرائولنگ کے لئے کیا چاہیے کیا چاہیے رُزِقَ وَقَفَافًا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا وہ سکسسفل ہو گیا جو اسلام لے آیا اور اسے کافی رزق مل گیا وَقَنَّهُ اللَّهُ بِمَعْتَاهُ اور جو اللہ نے اس کو دیا اس پہ اسے قنات مل گئی قنات کا مطلب کیا معلوم ہے کنٹینٹمنٹ کنٹینٹمنٹ کا مطلب معلوم ہے آپ کو مطلب جو ملا الحمدللہ خوش ہے ملوم ہے آپ کو وہ شخص امیر ہوتا ہے کون امیر ہوتا ہے جس کے پاس بہت چیزیں ہیں وہ نہیں جس کے پاس بہت چیزیں وہ امیر نہیں ہیں کون امیر ہے معلوم ہے جو جو گریب لوگ کو کھانا ہے وہ جو گریب لوگ کو کھانا ہے سب کھانا کپڑے ہیں اور جو اللہ کی بادت کھتا ہے وہ 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 کون امیر ہے معلوم ہے آپ کو چلو میں آپ کی بات سمجھ گیا آپ سب کی باتیں کہ صحیح ویلت کونسی ہوتی ہے صحیح ویلت کونسی ہوتی ہے یہ آپ کے لیے یہ آپ کے لیے حدا تھوڑے اور جواب دو ریڈ والی لو حدا آپ کو تھوڑے اور جواب دینے پڑیں گے سب جا کے ملے گی آپ کو میں نے دے دیا چھوڑ دیا سب کی گاڑیا میں نہیں روں گا سب سے بڑی دولت کونسی ہے ملوم ہے آپ کو بولو آپ کو میں آپ کو بتاتا ہوں بات سنو آپ کو یہ بات سمجھ میں آگئی نا تو آپ مالدار ہو جاؤں گے مالدار مالدار کا مطلب مالوم ہے مالدار کا مطلب مالوم ہے آپ کو بہت کمانے اللہ سنو بھی ایک شخص ہے جس کے پاس اتنا سارا پیسا ہے اتنا سارا پیسہ اور ایک ہے جس کے پاس صرف اتنا ہے یہ پیسہ ہے سپوس سپوس پر ایسہ ہے ایک کے پاس اتنا سارا پیسہ ہے اور ایک کے پاستنا س tumbل لیکن اس کے پاس یہی جو ہیں نا اس میں کھانا بھی ہو سکتا ہے کپڑے بھی ہو سکتے ہیں سب کچھ ہو سکتا ہے ہاں سب کچھ کے لئے کافی ہے کھانا بھی کھا سکتے اتنے پیسے میں کپدے بھی ہو جائیں گے ضرورت بھی پوری ہو جائے گی سب چیز ہو جائے گی اتنے میں سمجھ رہے آپ ہاں اور اس کے پاس اتنا سب کچھ ہے اور یہ بولتا ہے مجھے اور چاہیے اس کے پاس وہ ہے مجھے وہ بھی چاہیے یہ بھی مل گیا مجھے اور چاہیے میں پاس وہ نہیں ہے میں پاس یہ بھی نہیں ہے میں پاس یہ نہیں ہے میں پاس یہ نہیں ہے تو یہ کیا بول رہا ہے یہ بول رہا ہے الحمدللہ اللہ نے جو دیا I'm very happy یہ کیا بول رہا ہے اللہ نے جو دیا کافی دیا اور یہ کیا بول رہے ہیں یہ کیا بول رہے ہیں اور چیئے اور چیئے اور چیئے اور چیئے ان دو ہمیں ہیپی کون ہے معلوم ہے یہ ہاں ہیپی کون ہے یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا قد افلح من اسلم وہ کامیاب ہو گیا جو اسلام لے آیا اس کے پاس کافی رزق اللہ نے دیا جو اللہ نے دیا اسے اس پر اس کے پاس کنات ہے کنات مینز کنٹینٹمنٹ کنٹینٹمنٹ کا مطلب کیا ہے معلوم ہے جتنا ہے اس میں خوش ہوں الحمدللہ بہت ہے جتنا ہے اس میں بچوں سے ایک سوال پوچھ رہا ہوں آپ لوگ یہ صرف سننے کے لئے سن رہے ہو کہ یہ بات دھیان بھی دینے والے ہو دھیان بھی دینے والے لالچ یا نے گریڈ گریڈ کیسے ہوتی معلوم ہے گریڈ گریڈ کیسے ہوتی گریڈ لالچ مطلب مجھے آرچھے 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 آپ کے پاس ایک پینسل ہے سکول میں اب آپ مجھے دوسری بھی چاہیے تیسے بھی چاہیے چوتھی بھی چاہیے مجھے پانچویں بھی چاہیے چھٹی بھی چاہیے یہ چاہیے یہ چاہیے ساپ پینسل مجھے چاہیے یہ صحیح گلت ہے گلت ہے دیکھو کیسا ہے نا اللہ تعالیٰ آپ کو دیتے ہیں جو ہے نا اس میں خوش رہو آپ کو اللہ نے بلو دی نا ہیپی رہو یہ بھی چاہیے وہ بھی چاہیے ویسا نہیں کرو سنے آپ دیکھو آپ کو حاصل کرنا ہے نا حلال طریقے سے حاصل کرو اس کو اللہ کے راستے میں خرج بھی کرو لیکن لالچ نہیں کرنا ایک وادی بھر کے سونا آئے مجھے اور ایک وادی چاہیے دوسری وادی ہے تیسری چاہیے تیسری ہے چوتھی چاہیے ایسے نہیں ہونا چاہیے پتہ آپ کو میں آپ کو ایک سٹوڑی سناتا ہوں سٹوڑی سٹوڑی سنو مانو دو بھیڑیے بھیڑیا میں گھیڑیا کس کو بولتا ہوں بھیڑیا کس کو بولتا ہوں تم بھیڑیا 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 کس سے بولتا ہوں مالには بھیڑیا qu Rot بھیڑیا مال میں Bισ appetر کیا کھاتے ہیں ہاں شیپということ شیپ آجائے تو بھیڑیا کھ رائے گا آپ کھا لاIS اب یہ دو بھیڑیا ہے اور بھوکے بھیڑیا بھوکے میننگ glان�� ہنگری بھیڑی ہے یہ لوگ آ رہے ہیں یہ مینڈیا ہے یہ شیپ ہے یہ شیپ سنو اب یہ شیپ بچ کے بھاگ رہے بھاگ رہے بھاگنے دون کو یہ بھیڑی آ رہے آ رہے آ رہے اب یہ بھیڑی ہے کتنی شیپ کو کھائیں گے سب کے سب کو مار دیں گے نہیں واانچو تری سب کو مار دیں گے معلوم آپ کو کون سعی جواب دے گا اگر لوگ سب کو مانے جائے گے تو اللہ کی مر جائے گے اچھا جانے وہ وہ لوگ گروپ میں ہے تو گروپ میں آٹک کرسہ گے آرے وہ تو شیپ ہے شیپ تو بھاگ جائیں گے شیپ کیسے ہوتے محلوق ہیں شیپ تھوڑی آکے آکے آکھر 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 وہ بھولو آکھر آکھر ہیں شیپ تو بھاگتی ہیں یہ لوگ ایک کو لیے کھائیں پیٹ بھر گیا باقی سب کو چھوڑ دیں گے ہاں باقی سب کو چھوڑ دیں پی نیکس دے پھر سے بھک لگی گی پھر سے آئیں گے لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دو بھوکے بھیڑیے اگر مینڈیوں میں چھوڑ دیے جائے وہ اتنا نقصان نہیں پہنچائیں گے جتنا کہ دو چیزیں اگر ایک شخص میں آ جائے دو چیزیں ایک شخص میں آ جائے وہ ہے لالچ پیسے کی لالچ اور نام کی لالچ عزت پیسے کی لالچ اور نام کی لالچ کیا ہوتی ہے عزت پیسے کی لالچ تو سمجھ میں آگئی نام کی لالچ کیا ہے عزت عزت یعنی مجھے عزت چاہیے بتاؤ اگر عزت مطلب کے جیسے کہنا موسیٰ اگر ٹیچر ٹیچر سے باتنے کرنے کا ادم ٹیچر کی عزت نہیں کر رہے ہوں لیکن نہیں یہ شخص کو عزت چاہیے عزت کیسے معلوم ہے میں آیا تم کھڑے ہو جاؤ میرے لئے میں آیا تم جھگ جاؤ میرے سامنے میں آیا تم مجھے یہ دو تم مجھے وہ دو تم یہ 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 سب ہیں بہت سے لوگ ہوتا ہے بڑے عزت میری عزت میری عزت اگر کسی کے اندر لالچ آ جائے نا عزت کی عزت کی لالچ کسی ہوتی معلوم ہے خدا کچھ یہ اب تعریف تو کرو میری ہاں I want praise تو عزت کی لالچ ہے نا وہ بھی بہت بری چیز ہوتی ہے معلوم ہے ہاں اگر آپ کے اندر ہے نا عزت کی لالچ آ گئی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا دو بھوکے بھیڑیے اگر منڈیوں میں چھوڑ دیے جائے وہ اتنا نقصان نہیں پہنچائیں گے جتنا ایک شخص کے اندر پیسے کی لالچ آ جائے اور عزت کی لالچ آ جائے تو وہ اس کے دین کو نقصان پہنچائے گی معلوم ہے دین ہمارا دین ہے نا اسلام ایمان ہے نا ہمارا اللہ پر نماز پڑھتے ہیں نا روزہ رکھتے ہیں نا یہ ہمارا دین ہے نا اگر لالچ آ گئی نا پیسے کی تو لوگ نماز بھی چھوڑ دیتے ہیں اگر لالچ آ گئی عزت کی نا تو اسلام بھی چھوڑ دیتے ہیں اگر لالچ آ جائے نا ایک انسان میں حج کرنے نہیں جاتے پیسہ ہوتا ہے پھر بھی حج کرنے نہیں مجھو اور پیسہ چاہی ہے لالچ آ جائے نا حرام کام کریں گے ہاں غلط کام کریں گے کچھ بھی کر کے پیسہ 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 تو بچوں ابھی یہ لالچ سے آپ کو بچنا ہے انشاءاللہ بچیں گے لالچ سے بچیں گے دیکھو آپ لوگ سب بچے ہو آپ لوگ کچھ ٹائم میں بڑے ہو جاؤں گے اور بچے ہونے کے ساتھ ساتھ بھی یہ بہت ضروری ہوتا ہے کہ ہم لوگ اپنے آپ کو لالچ سے بچائیں جب آپ کو پتا ہے کوئی انسان لالچی بن جاتا ہے تو اس کے دل میں سکون نہیں رہتا ہے وہ خوش نہیں رہتا ہے ہمیشہ گم میں رہتا ہے ہمیشہ پور ہوتا ہے یہ بیچے یہ ہمیشہ پور ہوتے ہیں اور معلوم ہے رچ لوگ کون ہے رچ لوگ وہ ہے جو اللہ کی بادت کرتے ہیں جن کے پاس did I have a contentment مطلب ان venues خوش ہوں بولد اللہ نے جو دیا اللہ نے جو دیا اس میں میں خوش ہوں بولڑ بھی بولو جو اللہ نے دیا اس میں میں خوش ہوں اس میں میں خوش ہوں بلند سوچو اگر آپ کے پاس دنیا کا سب کے سب پیسا آ گیا اس کے بعد مریں گے یا نہیں مریں گے ہاں مریں گے ہاں مریں گے تو کچھ لے کے جائیں گے نہیں سب کیا ہوگا چھوڑ کے جائیں گے دنیا کا سب کے سب پیسہ آپ کے پاس ہو تو کیا کریں گے چھوڑ کے جائیں گے تو دنیا میں تھوڑے سال کے لئے جینا ہے تو لالچ کے ساتھ کیوں جی ہے دنیا میں لالچ کے ساتھ کیوں جی ہے فائدہ کیا ہے لالچ کرنے سے آپ لوگوں کو پریشان کر دیتے ہو لالچ کرنے سے دنیا میں تکلیف ہوتی ہے لالچ کرنے کی وجہ سے پرابلمز ہوتے ہیں پھر یہ لوگوں کو بھی غصہ آتا ہے کہ تم نے لالچ کی سب پیسہ ان کا لے لیا سب ان کی گاڑیاں لے لی تو کیا ہوگا وہ لوگ بھی آئیں گے پریشان کریں گے دنیا میں برائی بڑھتی ہے لالچ سے لالچ کی وجہ سے کیا ہوتا ہے بہت سارے پرابلمز ہویا ہوتا ہے لالچ کی وجہ سے جنگیں ہوتی ہیں لالچ کی وجہ سے مرڈر ہوتے ہیں اور ایک گاڑی رہتی ہے وہ بہت گریڈی رہتی ہے سب گاڑی دیکھو یہاں پہ کھڑا کر رہے ہیں وہ سب کر رہے ہیں اوکے یہ بہت گریڈی گاڑی ہے گریڈی گاڑی ہے وہ پھر یہ بھی ہلپ کر رہا ہے یہاں پہ پورا کچھرا ہوں سب ہٹانے پھر لوگ ڈک کریں گے وہ گاڑی ہلپ کر رہی ہے اور پھر یہ بہت گریڈی رہتی ہے اس کو نہ بہت جلی جانا رہتا ہے آگے وہاں پہ پھر وہاں سے در رکھے جانا پھر وہ بازوں میں سے جاتا ہے جاتا ہے جاتا ہے جاتا ہے اور پھر آگے جا کے تھوڑا ایک گاڑی سے ٹکر مار دیتا ہے گر جاتا ہے پھر وہ گریڈی بہت رہتا ہے کتنے سارے ٹرافک کے ایکسیڈنٹ کیوں ہوتے ہیں گریڈی ہونے کی وجہ سے ہوتے ہیں ہے نا کہ مجھے سب سے آگے جانا ہے تو یہ گریڈی ہونا ہے یہ بھی ایک ٹائپ کی گریڈینس ہے تو بچوں گریڈی بنیں گے انشاءاللہ نہیں بنیں گے اب لاسٹ امتحان آپ کا اور آپ کو بنانا ہے بلو کرنا ہے آپ کا بلون اور جس کا بلون سب سے بڑا اس کو بلے گا ایک پرائز جس کا بلون پھوٹ گیا اس کو بلے گا پھرچ بلو تو آپ کو سنبھالنا ہے گریڈی نہیں جانا ہے آپ کے اندار اور ساتھ ساتھ میں جیتا بھی ہے ہاں ہاں پکڑف پکڑ لیا ہم کنید کریں پہ رہو ہمارا اکے وانٹو اور یہ ہے آپ کا بلون 3 خدا آپ کا بلون آرہا ہے نہیں آرہا اس کے رنہ سب سے بڑا بلون کس کا ہے بلال بھائی سیکنڈ نمبر کس کا ہے یسرہ یسرہ کا ہے موسا کا ہے سیکنڈ نمبر نیچے اس سے مانم پہلے گا اور تھارڈ نمبر موسا کا ہے تینوں کے تینوں کو فوت نمبر ہدا کا تو یہاں پہ ہے بلون فائنلی سب کچھ ہم دنیا میں چھوڑ کے چلے آئیں گے کچھ بھی ساتھ میں نہیں جانے والا ہے تو یہ تھا ہمارا ایک لیسن لالچ کے بارے میں گریت کے بارے میں آپ سب بچے بھی یاد رکھیں اور اپنے آپ کو لالچ اور گریت سے بچا کر زندگی گزاریں تو اسی کے ساتھ آج کا پروگرام ختم کرتے ہیں پھر ملیں گے انشاءاللہ اور باتوں کے ساتھ ہمارے پروگرام کلیر از از اسلام السلام علیکم ورحمت اللہ جمعہ باتوں کے ساتھ میں تو از ریانی ساکھیں سا پروگرام خارجرچس وہ دینہیں رہ پرو facilities